موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین آج میں ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو ضرور دعائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بروقت ملتی رہے آئیے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف حضرت عبداللہ شاہ غازی کون تھے سمندر کنارے موجود قبر اور ان سے متعلق وہ معلومات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا شمار ہند کے ان صوفیہ اکرام میں ہوتا ہے جو کہ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں ان کے چاہنے والے آج بھی شدت سے انہیں یاد کرتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی سید محمد نفس زکیہ کے صاحب زادے جبکہ حضرت حسن وسنہ کے پڑھت ہوتے تھے جبکہ عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرات میں سے ہیں اسی لئے حسنی و حسین کہلاتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی مدینہ منورہ میں سن اٹھانوے حجری میں پیدا ہوئے تھے چونکہ آپ کے والد محدثین میں تھے یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سید محمد نفس زکیہ سے حاصل گئی تھی بنو امیہ کے بعد جب خلافت عباسی کا دور دورہ ہوا تھا اسی دور میں آپ کے والد اور آپ نے ایک سخت وقت گزارا تھا دعوت خلافت تبلیغ میں امام ابو حنفیہ اور امام مالک نے بھی آپ کے والد کا ساتھ دیا تھا جس پر عباسی گورنر نے آپ کے والد سمیت دیگر ساتھیوں پر زمین تنگ کر دی تھی حضرت سید نفس زکیہ نے چچہ ابراہیم کو بسرا اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا تھا حضرت عبداللہ شاہ غازی اراب کے راستے سندھ میں داخل ہوئے تھے جبکہ سندھ میں گھوڑوں کے تاجر کے طور پر سامنے آئے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے تقریباً بارہ سال تبلیغ کے کام میں صرف کیے آپ کی تبلیغ میں سو نہیں دو سو نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا چونکہ سندھ میں آپ کی مقبولیت بڑھ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ آپ کے حاسدین بھی چالیں چل رہے تھے لیکن اس وقت کے عباسی گورنر عمر بن حفظ کوچوں کے عبداللہ شاہ غازی کی اہمیت کو جانتے تھے یہی وجہ تھی انہوں نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا یہ وہ وقت تھا جب حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد کو عباسی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا اور گورنر کو بھی عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا لیکن گورنر نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کی بجائے ساحلی ریاست بھیج دیا یہ وہ ریاست تھی جہاں عبداللہ شاہ غازی چار سال تک ہندو مہاراجہ کے مہمان بنے رہے خلیفہ المنصور نے عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ گورنر عمر بن حفظ نے پورا نہیں کیا جس پر انہیں عہدے سے ہٹا کر نیا گورنر حشام بن عمر کو لگایا یہ بات 151 ہجری کی ہے جب نئے گورنر نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے خلاف کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ایک دن عبداللہ شاہ غازی شکار کے غرض سے جنگل میں تھے کہ تب ہی عباسی کے فوجی بھی وہاں پہنچ گئے فوجی کی تلوار آپ کے سال مبارک پر لگی جس سے آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تھے چونکہ فوجی اس مقام سے بھاگ گئے تھے یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے ساتھی وہاں پہنچے تو آپ کی شہادت ہو چکی تھی یہ وہ وقت تھا جب کلیفٹن کی آس پاس کا علاقہ جنگل اور ویران تھا یہاں پہاڑ ہوتے تھے اور جنگلات حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھی آپ کے جسد مبارک کو لیے جنگل سے ہوتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں آج ان کا مظہار ہے مقام تک پہنچے جنگل